سپریم کورٹ میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کے ایک جج نے سماعت سے انکار کر دیا جس پر بینچ تحلیل ہو گیا سپریم کورٹ میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس فیصل عرب اور جسٹس یہیہ افریدی نے مختصر سماعت کی تاہم کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کے ایک جج کی جانب سے سماعت سے انکار پر بینچ تحلیل ہو گیا جس کے بعد جسٹس عمر اطاب بندیال نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی اور نئے بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست چیف جسٹس گلزار احمد کو بھیجوا دی گئی دوہزار پندرہ کے جالی اکاؤنٹس اور فرضی لیندین کے مقدمے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری ان کی بہن فریال تالپر اور ان کے کاروباری شراکتداروں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں یونائیٹڈ بینک لیمیٹڈ سندھ بینک اور سمٹ بینک میں موجود ان انتیس بے نامی اکاؤنٹس میں موجود رقم کی لاغت ابتدائی طور پر پینتیس ارب روپے بتائی گئی تھی اس سلسلے میں ایف آئی اے نے معروف بینکر حسین لوائی کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد ماہ اگست میں جالی اکاؤنٹس کیس میں ہی اومنی گروپ کے چیرمین انور مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا جن پر مقدمات زیر سمات ہیں